ملتان میں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا چوتھا روز کارکنان میں زبردست جوشو خروش نوہ شہ چوک کارکنان سے بھر گیا کارکنان کے فلک شگاپ نارے پارٹی ترانوں کی گونج پولیس کی وین کارکنان کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئی جیل بھرو تحریک میں گرفتار سیاسی کارکنان سے فاشسٹ حکومت نے دہشتگردوں اور مجرموں جیسا سلوک کیا ہم حقیقی آزادی کے لیے پرعظم ہیں عمران خان کا ٹوئیٹ کہا مریم نماز اور پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ اور ججز پر حملہ شرمناک ہے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بھاولپور میں آزم سواتی کا میڈیکل میڈیا سے گفتگو میں آزم سواتی نے کہا کہ جیل حکام کو مجھے موت کی چکی میں رکھنے کے عقامات ملے میں گرفتاری کے لیے پیش نہیں ہوا تھا اخلاقی حمایت کے لیے آیا تھا ہاتھ کڑیاں میرا سپورڈ ہیں اور انہیں چومتا ہوں تحریک کامیاب ہوگی پھر حساب دینا ہوگا انتخابات از خود نوٹس کیس حکمران اتحاد کی تین بڑی جماعتوں مسلمی گرنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدا کر دی سپریم کورٹ میں نئی درخواستہ ہے فل کورٹ میں جسٹس احجاسل حسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل نہ کرنے کی استدا حکومت کی سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں خود دلوانے کی کوشش پنجاب، خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی انتخابات میں تاخیر کا مقدمہ سادر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے اختش شبیر کو وکیل نامزد کیا لاہور میں سینئر نائف سادر یوسف پزل شہرانزی نے اجلاس بلا کر احسن بھون کو زیر سماعت مقدمے میں وکیل نامزد کر دیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن اجلاس کو غیر قانونی قرار دے چکی لاہور بار کے انتخابات میں حامد خان گروپ کی کامیابی وکلہ نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے حسن نیاسی کو بھی کندوں پر اٹھا لیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف منفی مہم کا بھانڈا پوڑ گیا خاندانی ذرائع نے تمام الزامات مسترد کر دیئے لیک آوڈیو عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش اور سچائی سے کھلوار قرار پرانی آوڈیو کو نیا رنگ دیا گیا کچھ حصے کا کوکاٹ بھی دیا آوڈیو دس ستمبر دو ہزار بائیس کو پیش آنے والے واقع سے متعلق کال کی ہے جب جسٹس نقوی کو پولیس وارٹر نے روکا تھا عمران خان آپ نے مو کی کھائی آپ کی چیخیں بلا وجہ نہیں آپ اپنے گارڈ پادر فیض حمید کی سازشوں کی بدولت پروان چڑھیں اب آپ کو شکست فاش ہو چکی مریم نواز کی تنکیب کراچی میں سولہ مارچ کا زمینی الیکشن ڈھوکا جائے تحریک انصاف کے مصطافی ارکان قومی اسمبلی نے سندھ ہائی پورٹ سے رجوع کر لیا زمینی الیکشن کے نکات کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دینے اور قومی اسمبلی کی نشستیں بہال کرنے کی اس صدا اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط حکومت میں تصنیم کرنی پاکستان نے پالیسی ریٹ میں مزید دو فیصد اضافے کی حامی بھڑی سٹیٹ بینک پالیسی ریٹ سترہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کیا جائے گا توانائی کے شعبے میں اصلاحت کی جائیں گی اگلے ہفتے سٹاک و لیول مہایدہ ہو جائے گا امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے